مبنی مختلف تعلیمی پوگیاموں کے ذریعے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے لاہوٹ سے محمد نواز آوان ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے ایک رپورٹ تدار کی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں جدید ٹکنالوجی نے جہاں دنیا پر معلومات کے نیا دروازے کھولے ہیں وہیں تعلیم و تربیت کے ذریعے نت نیا طریقوں کے سیکھنے کے عمل کو بھی آسان کر دیا ہے دنیا بھر میں کھیلی کھیل میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے روجان میں اضافہ ہو رہا ہے مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اس شعبے پر توجہ نہیں دی گئی اس سلسلے میں لاہور میں یوئیس ایڈ مشن کے تحت پانچ اکر رکبے پر محیط جدید چیلڈرن ٹی وی سٹوڈیو قائم کیا گیا ہے جس کا افتاہ یوئیس ایڈ مشن کے ڈائریکٹر اینجیو سیزن نے کیا یہ سٹوڈیو جدید تین پروڈکشن ہاؤس پر مشتمل ہے جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور تفریق کے لیے مختلف قسم کے مارلز اور پتنوں پر مشتمل پروگرامز تیار کیے جائیں گے یہ پروگرام پس مانا اور دودھ راز علاقوں کے بچوں کے لیے تفریق کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حصول کا ذریعہ بھی ثابت ہوں گے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا یوئیس ایڈ نے ان پروگراموں کو نشر کرنے کے لیے پی ٹی وی کا انتخاب کیا ہے جو ملک میں سب سے زیادہ کبرنگیل کا حامل قومی ادارہ ہے توقع ہے کہ اس ٹوڈیو میں تیار ہونے والے پروگرامز نومبر میں آنے ہوں گے صوفی تبصن کے بعد اس ملک میں بچوں کے لیے بہت ہی کم کام ہوا ہے اس پروڈیکٹ کے ذریعے بچوں کو کھیلی کھیل میں تعلیم بھی ملے گی محمد نواز عوان ٹیکسٹان ٹیلیوین نیوز لاہور